اسلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ ملک وسیم رزاج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ذراعہ کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینولا کی کائشت کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اور ہم اس سے کتنا نفع حاصل کریں گے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم گندم کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں گندم با مقابلہ کینولا دوستو سب سے پہلے نمبر پر وہی زمین کی تیاری آئے گی کینولا کی پہلے دو سو آگا چلوائیں گے پھر اس کے بعد ایک روٹا ویٹر دو سو آگا کے پیسو ہو گئے فی اکڑ کے حساب سے تقریباً تین ہزار روپے اور جب دو سو آگا چلوائیں گے تو چھ ہزار بنیں گے اس کے علاوہ ایک روٹا ویٹر کا ہو گیا دو ہزار روپے تو اس طریقے سے تقریباً دوستو جو خرچہ بنے گا سو آگا اور روٹا ویٹر کا تقریباً چار اور چار آٹھ اور چھے چودہ ہزار روپے تقریباً سیم ہی بنتا ہے جیسا کہ گندم کا خرچہ بتایا تھا آپ کو بنا کے تو کینولا اور جو گندم کا زمین کی تیاری کا خرچہ وہ تقریباً سیم آتا ہے اس کے بعد دوستو اگلے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کینولا کا بیج وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کیج یہ آپ نے ڈالنا ہے فی اکڑ تو اس کا تقریباً بتیسو پینتیسو تک کا مل جائے گا وہ لگا لیں اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی کھا دوں اور سپریے کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے پانی کو کہے اس کو کتنے پانی لگتے ہیں دوستو اس کا جو اب خادوں کا مل جائے آپ نے ڈی اے پی اکڑ بوری کے حساب سے استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ یوریا بھی آپ نے اکڑ بوری کے حساب سے استعمال کرنی ہے ڈی اے پی آج کے دور میں تقریباً بارہ تیرہ آنزار روپے کی ہے اس کے لگا لیں اور اس کے علاوہ بیتالی سو تیرہ تیرہ آنزار روپے یوریا کا لگا لیں اس طریقے سے دوستو خاد کا خرچہ تقریباً سولہ آنزار دو تین سو بنے گا اس کے بعد آپ پانی کا خرچہ لگا لیں پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تقریباً پندرہ سو روپے گھنٹہ پڑ رہا ہے تو دو گھنٹے فی اکڑ کے حساب سے لگا لیں تو تین ہزار کا ایک پانی لگے گا تین پانی لگیں گے تو نو ہزار کا پانی ہو گیا اس کے بعد آپ سپریہ کا خرچہ لگا لیں کیونکہ اس کے اوپر سب ستہلے کا اٹیک آتا ہے یا پھر کوئی سنڈی بغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے تو تقریباً اس کا بھی خرچہ لگا لیں تین چار ہزار روپے تقریباً دوستو یہ کول ملا کے نا پچھپن ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا جو اوسط پیداوار ہے اس کا نفع ہے وہ کتنا تو دوستو تقریباً تیس سے پینتیس من اس کی اوسط آ جاتی ہے اگر آپ اچھی کمپنی کا کیزولا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ میں نے فور برادر کا کیزولا کا ذکر کیا جلد پک کرتیار ہونے والی وریٹی ہے ایک تو اس کی پھلیاں نہیں بھی کرتی ہیں تو آٹھ ہزار فی من کے حساب سے آپ اس کی قیمت بنا لیں آپ تیس من لگا لیں اوسط پیداوار تو تقریباً یہ بنتے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ ہزار کے حساب سے تو دوستو اب اس کا جو ہم نے خرچہ بنایا تھا وہ کتنا تھا ساٹھ ہزار دو لاکھ چالیس ہزار میں سے ساٹھ ہزار مائنس کریں تو ایک لاکھ اسی ہزار بنتے ہیں